احمد فراز کو بھٹو حکومت کے خاتمے اور مارشاللہ کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا بھارتی ایجن قرار دے کر گرفتار کیے گئے احمد فراز کو کس نے بچایا تھا احمد فراز سے احمد فرہاد تک حامد میر کا زبردست قولم حامد میر لکھتے ہیں کہ یہ انیس سو ستتر کے ابتدائی ایام تھے ظلفکار علی بھٹو وزیر آزم تھے اور احمد فراز وفاقی وزیر اطلاعات کے ایک افسر تھے احمد فراز کو بھٹو حکومت کے خاتمے سے بہت پہلے مارشاللہ کے بوٹوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی اور وہ اپنے اشار کے ذریعے جمہوریت کو درپیش خطرات کا اظہار بھی کرنے لگے اس وقت کے آرمی چیف جنرل زیاو الحق کے حکم پر احمد فراز کو آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا عام خیال یہ تھا کہ آرمی چیف نے احمد فراز کی گرفتاری کے لیے وزیر آزم بھٹو سے باقاعدہ کلیرنس لی تھی لیکن آرمی ایکٹ کے تحت ان کی شاری کے خلاف مقدمہ بنانا مشکل تھا لہٰذا انہیں بھارتی ایجنٹ قرار دے کر گرفتار تو کر لیا گیا لیکن مقدمہ بنانے کا کام گرفتاری کے بعد شروع ہوا احمد فراز کی گرفتاری کے باعث پاکستان کے شائروں اور عدیبوں میں کھلبلی مچ گئی کشور ناہید بھاگ کر بیگم نصر ادھوٹو کے پاس پہنچی اور درخواست کی کہ وہ احمد فراز کی رہائی کے لیے وزیر آزم سے بات کریں دوسری طرف کچھ اخبارات میں احمد فراز کی کردار کوشی شروع ہو گئی اور ان پر توہین رسالت کے الزامات لگائے جانے لگے اس صورتحال میں ان کے ایک شائر دوست سیف الدین سیف نے عابد حسن منٹو کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی جس میں کہا گیا کہ احمد فراز کو بغیر کسی مقدمے کے حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عوضل اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں احمد فراز کو کس نے گرفتار کیا ہے وکیل نے صاف بتایا کہ احمد فراز کو فوجی حکام نے گرفتار کیا ہے اور وہ انہیں آزاد کشمیر کے بانسر کیمپ میں رکھا گیا ہے جس صاحب نے متعلقہ فوجی حکام کو عدالت میں طلب کر لیا ایک فوجی افسر نے عدالت میں احمد فراز کی گرفتاری کی تصدیق کی عدالت نے پوچھا کہ احمد فراز کے خلاف آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے جواب دیا گیا کہ ثبوت تلاش کیا جا رہا ہے عدالت نے احمد فراز کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت کے حکم پر احمد فراز رہا ہو گئے تو جنرل جا بڑے سیخ پا ہوئے انہوں نے اس فوجی افسر کو طلب کر لیا جس نے عدالت میں احمد فراز کی گرفتاری کا اعتراف کیا تھا حامی چیف نے اپنے افسر سے پوچھا کہ اگر تم نے گرفتاری کی تصدیق کر بھی دی تھی تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ابھی تمہارے پاس احمد فراز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فوجی افسر نے اپنے باس کو کہا کہ اگر میں کہتا کہ ثبوت موجود ہے تو عدالت کہتی کہ کیا ثبوت ہے تو پھر میں کیا کرتا دوسری طرح وزیراعظم بھٹو نے احمد فراز کو بتایا کہ اس دفعہ تمہیں بچا لیا ہے آئندہ نہیں بچا سکوں گا کچھ مہینوں کے بعد جلد زیاء الحق نے اپنے محسن ظلف کارلی بھٹو کا دھڑن تختہ کر دیا 29 مئی 2024 کی صبح میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا جہاں ازاد کشمیر کے ایک شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں سمات تھی دو ہفتے قبل احمد فرہاد کو اسلام آباد سے نامعلوم افراد ان کے گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گئے تھے احمد فرہاد کی اہلیہ سیدہ عروج زینب نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی اسلام آباد فرہاد نے احمد فرہاد کی گرفتاری سے انکار کر دیا عدالت نے سیکرٹی دفاع سمیت کچھ خوفیہ داروں کے افسران کی جواب تلبی کر لی جس پر وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر تالر سیخ پا ہو گئے اس دوران عدالت نے مجھے اپنا معاون مقرر کر دیا اور پوچھا کہ لاپتہ افراد کے مقدمات کی ریپورٹنگ کے مصبت اور منفی پہلو کون سے ہیں اور کیا قانون ان مقدمات کی ریپورٹنگ سے روکتا ہے یا نہیں عدالتی معاون مقرر ہونے کے بعد ہر سمات میں میری موجودگی لازمی تھی مدکی صوب میں عدالت پہنچا تو دو ریٹائر فوجی افسران نے مجھے احمد فرہاد کے سمیت چار مختلف مقدمات کی تفصیل فراہم کی جس میں حاضر سروس فوجی افسران عدالت میں پیش ہوئے تھے یہ دونوں ریٹائر فوجی افسران بتا رہے تھے کہ جس طرح فوج پاکستان کا ایک بہت اہم ادارہ ہے اسی طرح عدلیہ بھی پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے اگر پاکستان کا کوئی شہری لاپتہ ہو جائے تو ان دونوں اداروں کو آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے انہوں نے مجھے آرمی ایکٹ کی ان دفعات سے آگاہ کیا جو فوج کو پولس سے تعاون کا پابند بناتی ہیں اور ماضی قریب کے عدالتی فیصلوں کے حوالے بتائے جن میں فوج نے عدلیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا میں دعا کر رہا تھا کہ آج اٹونی جنرل احمد فرہاد کا پتا بتا دیں اور ریاستی اداروں میں تھکراؤں کی صورتحال پیدا نہ ہو گیارہ بجے کیس کی سماح شروع ہوئی تو اٹونی جنرل کے ساتھ ساتھ وزیر خانون عظم نظیر تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے اٹونی جنرل منصور آوان نے عدالت کو بتایا کہ احمد فرہاد کے خلاف آج ہی ایک اف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ ازاد کشمیر کے علاقے دھیرکورٹ کی جیل میں بند ہے یہ سنتے ہی جس صاحب سمیت ہم سب کے چہروں پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی جس صاحب نے اٹونی جنرل سے کہا کہ آپ یہ کام دو ہفتے پہلے کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا میں نے عطالت کو بتایا کہ پارلیمنٹ نے جبری گمشدگی کے خاتمے کیلئے دوہزار بائیس میں ایک بل پیش کیا تھا اگر اس بل پر عمل درامت ہو جاتا تو آج ہم آپ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے احمد فرہاد کے اہل خانہ کام سے رابطہ خائم ہو چکا ہے اور اب وہ لاپتہ نہیں رہے احمد فرہاد کی بازیابی کا کریڈٹ جسٹس محسن اختر کے آنی کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی جرت حوصلے اور تدبر سے ایک لاپتہ کشمیری شاعر کو اس کے خاندان سے دوبارہ ملوایا ہے اس سلسلے میں احمد فرہاد کی اہلیہ اور ان کی وکیل ایمان مزاری بھی داد کی مستحق ہے جن پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بیان دے دیں کہ احمد فرہاد اپنی مرضی سے غائب ہو گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا بہرکیف جب احمد فرہاد کی اہلیہ دیرکورٹ پہنچی تو بتایا گیا کہ وہ مظفر آباد پولیس کے پاس ہیں تو یہ باہمد خاتون مظفر آباد پہنچ گئی امید کی جانی چاہیے کہ پارلیمنٹ اور ادریہ مل کر پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے قانون کی حکمرانی قائم نہ ہوئی تو پھر یاد رکھئے کہ پہلے احمد فرہاد گرفتار ہوئے تھے اور کچھ عرصے کے بعض الفقار علی بھٹو بھی گرفتار ہو گئے تھے جس معاشرے میں کسی شاعر کی گستاخی برداشت نہ کی جائے اس معاشرے میں کسی پاپولر لیڈر کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا